ناظرین ہمارے ہاں کی لوک رومانوی داستانوں میں آج بھی کئی ایسے اسرار و رموز اور تضادات موجود ہیں جن کے بارے میں آج بھی ہم ابحام کا شکار ہیں آج ہماری محفل میں ایسا ہی ایک طالب الموجود ہے جو ان رومانوی داستانوں پر مقالہ تحریر کر رہے ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیا کھوج لگایا ہے سر یہ جو رومانوی داستانیں ہیں یہ بزرگوں سے سنیا تو کچھ اور ہیں کتابوں میں پڑھا ہے تو کچھ اور ہیں فلموں میں دیکھا تو کچھ اور ہیں انہا دے مو ویکھینے تو بلکول ہی کچھ اور ہیں کیا ہے کیا ہے ہمارے ہوں کو ہے تو میرے ران جی جیسا مو تو مجھے بتاؤ او ہیرے میری کی جورت ہے کہ میں تاڑھی گال کرا میں تی اونا دی گال کراں دیاں جی در بیڑے ہی گرہ کوئے پہین اے کاکا ساڑھے پند سلاب بڑیا ہے اے ران جا میرے گے کیش ایسا اے پند نا چاپ گالا چورن ویچنا لیا میرزیا شکر ہے میرے پرادا سکتا ٹوٹا اے کیڑا تیرا پینڈیو جیتھے سیاہی دا سلاب ہوں دا سی اے پیڑے یا ساہی باتے مسروم بچی لگ دی ہے تینوں اپنے آپ کو ہیا کرنی چاہی دی سی اے ران جیاں میرا پتر آگ گالا چورن ویچنا ساڑھی اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے گی اے کونسی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے آپ کے جی انہ نے پندران دلتیاں مارنہ لیاں گڑیاں رکھی ہیں انہی جی کیا باتے ہیں انہا دے پینڈے چاپڑے پندران کھوتے نے آج کل درا کاروبار مٹھا ہو جاندہ اے انہا دا سردیاں ایچے نا دیاں گڑیاں نا زکام لاغ جاندہ اے پندرانے ستارا گڑیاں سی ساڑیاں اے دو ساں دیکھتیاں سی کیوں؟ اے اے اپنے اوچیاں ساں آج جدو میں چھال مار کے گڑی te بیننا ساں تے ویک خانہ لائے ہی کندہ سی جوندہ راو جواناں اے 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 گڑیاں نا جننہدی سیٹ بیلٹ نال آئیے تے اگلیاں لاتاں چوکیاں تو انوں سوٹو بھی دیں دے آج مرزیاں اے پندرانے پندرانے شکرنو بھشت کرا رہے ہیں چل کار تو اور ماں پہ اڑھیک دے کارہ بڑا ساڑا ابا دفینس فے سفائیو چاہاں میٹر کٹیا پی آئے برے ہالتے باؤں کے دیارے میں تھا باو جی کارک کئی ورہا اس گلو نہیں گیا تو جدو کار جاو گلی چیز تلکی دا ضبور ہے تین نے کنتے لاغے میں مرزا پڑھنا ماں باہر نکل دیں تنہا منٹا جی بیڑا کرکو ہی دے یہ تلکا نام ہی دے اب بے جی ترانسپورٹ میرے چھٹا پاہیں دی لے میرے رانچے نوے نہ کنگی دی لوڑ نہ سرمے دی لوڑ نہ مو تون دی لوڑ اور تیرا رانچہ کھلو کے سوندہ ہے رانچہ کھوڑا ہے رانچہ جی آپ کے بڑے بھائی ہیں ہاں جی پا میں تول کے بے اچھا آپ نے بالوں کی لٹ ماتے پر ڈالی ہو انہوں نے پف بنایا ہوئے یہ بھی خاصے عاشق مزاج لگتے ہیں بھائی بھی نہیں جی عاشق مزاج نہیں اے تو سی کسے بھی گگڑے نو بے کھو گے تو انہیں پف ضرور بنایا ہوئے گا اچھا جی موضوع کی طرف تو آئے نا آپ بتائیں نا آپ نے ابھی تک ان رومانوی داستانوں پر جو تحقیق کی ہے تو کیا خوج لگایا آپ نے ستزاد ہی تزاد ہے اصل گال کوئی داسی نہیں رہا کہ بچھلی گال کی ہے جی دے کلوں میں کچھ ہو اپنیاں تریفہ شروع کر دن دا ہے اچھا تم براہ راست سوال لانا کرو یار رانچہ کے بارے میں مرزا سے پوچھ لیتے ہیں اور مرزا کے بارے میں رانچہ جی سے بات کر لیتے ہیں اچھا جی میں اس مرزے دے بارے چکی دسنائیں اس سیکل پچھے وڈا کیریر لاکے پنڈا دے ویچ چورن بیچ دا ہنگا سی اس سہبہ نمانی نے دے کلو چورن علی پوڑی مگیے تے انہوں محبت دے پوڑی پھڑا دیتی ہے تے عوضوں دے پچھے پچھے کھجے لونڈائی ہے سہبہ دے ماں نے انہوں بڑا سمجھایا نی کرما ماری ہے نی کڑیاں چڑیاں توتا پال لین دیا نے کبوتر پال لین دیا نے مینہ پال لین دیا نے تے کانک تو چکلے آئی ہے اے اگو آدھی یہ نہیں ماں اے میرے سامنے بجلیا لی تار تو کرنٹ کھا کے ڈگیا ہے تے میں انہوں ہے تے بڑا تر سایا ہے میں انہوں ہی پال لینائی ہے اے رانجیاں میرے پتر نو کائی کہتی تا ہی اے دیاں قدرہ ویکھڑیاں نے تے میرا دل چیر کے ریک اے میں کیوں ترہ دل چیرہ میں رانجیاں کو ڈاکٹر خالد حمید نہیں کی اور تُو دل چیرن دی گل کرنا ہے اور جو تُو عرقت کی تی ہے میرا تے دل کر دے تے نو سارے نو چیر چھڑا اور جس دن میرا پتر جمعہ سی ست پندہ تک لشکارے گئے سن اے چھوٹنا بولو چودری لالا تُو ہی انہوں چودری کیا کہ چھوٹنا بولو ٹھیک ایک دوجہ دی عزت کرنی چاہی دیئے مگر بکواس نہیں کرنی چاہی دیئے اے کڑا ایڈا کچھ آدھری ہے جنہیں تنہ پہیاں لٹریکٹر رکھے اور میں نو گل کرندے لالا پانی انسروں لنگیا ہے اور پانی ایڈا اچھا نہیں ہو دا سیری نیمائے اے کڑا ستہ پندہ تے نشکارے گا ہے سن اے داسک ستہ پندہ ہوتے آسمانی بھیلی ڈگی سی اے باہ ستہ پندہ تے پجلی ڈگی سی آہو پتر بھڑی تباہی ہوئی سی اسے دنیا کے گاہیں جانے کب ہوں گے کام بھی جانائن جاتے گانے دا میں راؤں لکھتا ہوں گے بہیاں وے گاں پھلاں نالے ترتی سجا مارگی انہوں دل والے رنگلے پلنگ تے برثا مارگی چلانگی پکھییاں وہ بڑا کچھ کینگیاں برم 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 اللہ 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 ڈی جنو چودری کینگیاں پرمٹنڈا اچھا پاردائی میں کہا رانجا جی اے بابے دی فوٹو کھا دالے توڑے تے نہیں ہوں دی تو چپ کرنا ہے کہ نہیں او کھا دالے توڑے تے نہیں ہوں دی فوٹو اے ہو جے چودری دی فوٹو ہے وہی لیدے چھ لگی ہوں دی پڑ پوٹرے داسرے اندینے اے ساڑے پر دادا جی سپ لڑا نال فوتو کے سی اب با تیری پستی اے تیرمی اب با پیرا موڈا نشانے واقت ہے بلکل ٹھیک ہے اے مرزا صاحب ایک بہادر تے چودری آدمی سی اے گال لو کارجی دے تے کامس کام سیب بادہ تے ہاسا نہ نکھلے ٹیکٹ سیریس اے رانجا ہیر دیاں مجھا چار کے تے بنجلی بجا کے ہیر نو متاثر کرنا بڑا کاما بلے اچھا ہے کتابانچ لگیا جے مجھا چار دا رہے آفدار کاڑے گویا بھی چک دا رہے اچھا چاچا جی ہے دسو کاڑے دور تک تی بیگ آگے آسی آگے سی پر بغیر تاگے تو سی کیسے وال پوچھے آپ نے آجے او جی میں تاہ پوچھے ہیں کہ مرزے تے چاہ دے کافی اسرات پائے جا رہے ہیں اچھا تا نمی دسی ہے آفدار مرزے یہاں لکھ دیا کھنو سی دو ساڑے پیندر خارجی بھی پہلی سی اچھا چی آپ رانجا کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے اے جناب فرائٹی ہے جے کہدو نا جی دشمنی پتا کھی جے اے تھا کہدو نا موائے تھا اسے گویے دیا پا ہے کہ مجھے پیسے تھے رہے در مری اچھا یہ کہہ درموں پیسے دین دی بی جائے پیچھے پینڈ پراہنوں پیزندہ سی پہے تم یہ کیسے کہ سکتے ہو دنگلو بزے پر احبال گویے دی کمائی کھا 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 در ایک گھڑا سرا ہے باکواس نے کاروے باؤ جی ایک کالا مرزا چٹا چوتھ بولنڈے آجے یکین مندو جنایت صاحب میں ہیر دیاں مجھاں رفائی کام سمجھ کے کار دا ریاں میں کدھی کام کرن دا ہینا کلو ٹھگا وی نہیں سی لیا یہ تو جاگ جان دیا کہ ہیر وچاری اپنے کارالیاں تو چوری چوری بنا بڑا کے مینو کھوان دی رہی ہے اس نمانی نے اپنا توتا پوکھا مار لیا مگر مینو نہیں پوکھا رہا شاہر انتو میں چوٹنا بول ران جیا کی مطلب توتا وچارا تھی انی جنی چوری کھان دا اوہ توتے نو نو پراؤنٹھیاں نیا چوریاں کھا گیا اے چوٹ پہ بول دیجے جنیت ساب اوہ میں تو چلیے ادھے پاؤنے پراؤنٹھے دی چوری نا راج جاندہ سا ہاں ایک باری میں نو پراؤنٹھیاں دی چوری بنوائی سی اوہ دو اپا آگ گلو بینو پنڈوں ملنہ آیا ایک دن گئے دن اوہ یا ہو چلیے آئے تے پا جی ایک دن آستے سا پھر دیسی کے اوہ دے ناو پراؤنٹھیاں دی چوری کھا گے ڈیڑھ میلے آشتے اوہ تے ٹکی ہو گئے اے دیکھا جے باؤ جی اے سارے پراہ بڑے پکھے نے روٹی دے تو رانجے نو کڑتا تکھتا سارے تو جتھے رانجے روٹی کھان لگ پہ پہ پچھے بھی پراہ آگے سارے اے تیر تیر دا سالن کھانا لیا نا مرادہ تینو ہی جو لبے آپے دھوس چھاڈنا ہے اوہ سمسکین اڈی نمی کچھ کھوا چھاڈیا کار اے اوہ نو کی کھوا با اوہ دی روٹی کھا گے پہ ہوشو ہی اندی کیا مطلو یا اوہ بہو جے ہنڈی کے روٹی لیندی ہے تے اوہ تے سالن لاؤن دی جنہا دندانے بورشنو پیشن لائی دی بھولو ہی اندی راجن دی یہ نیشک تاڈا سارے ہیں دا اپنی جگہتے مگر روڑا ویچو روٹی دے ہیں اوہ تیرا رو ٹھلا کی تللک ہے تو اپنی چپ کر کے بازرہ کھا اچھا چاچا جی اے درسو تاڑی پاگ دے اک شیملے تاڑے پتر دے پاگ دے دو شیملے نے یا بجہ کی اے اببا میرا اے اے ایس اے میں ساب انسپیکٹر ہوں کیا بات ہے اوہ جی اے اے ایس ای دے ایک پھولوں دے ساب انسپیکٹر دے دو پھولوں دے اوہ کیا ہوں پا کھواس کرنا ہے سچی گالداز اصل چبالت ہے تا ایک سیڈلو ٹول بجاندہ جی آپ دوہاں سیڈ ڈاللو بجاندہ جی آپ دوہاں سیڈ ڈاللو بجاندہ اچھا چچا جی اے دسو میچ مارنیا تاڑی پنگڑی دے گتے نہیں پیندی وہ تو تیسز لکھانے آگے ساڑی بستی کرنے آگے تاڑے تیسیز ایچے سوائے بستی تو ہو رہا ہے کی یہ اور بیٹا ہے تیسیز چھڑ دے واپس پہنچ جنرل اسپل بند ہو گیا تے ساری رہت ہوتے گیٹ اگے بیا کے کھنگ دہ رہیں گا اور کمزور ایڈا ہے کھنگ کے آپ ہی کانتے چی جا بھائی دے جی میں کھولو تیز گھٹی لنگے تے شاہ پر نہیں ہوتکے کانتے چی جا بھائی دے میرا خالہ اب کتابوں کو دیکھ کے اپنا تیسز کمپلیٹ کر لیں ان سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے کماز جی کتابا کھولو ڈاردیا بچارا کتاب کھول لے دے ہوتے ہی دیکھ پڑی نازین گیاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا